ایرے لوگ تمہارے یہ جمع ہیں وہاں اکھٹا ہیں درو یہ جملہ سن کے یہ تخویف سن کے اینکہ اچھا یقین они یہ اصحاب کے لیے ہے علی کے لیے نہیں ہے قرآن کہتا ہے ان کے ایمان نے اضافہ ہو گیا اب اصحاب کی تعریف سنو اور ان سے سنو علی تو کہہ چکے ہیں نا لوکو شف الغقا مزدد و یقینا پردے حج جائے تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے علی وہ ہے جن کے لئے پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے کل میں اضافہ نہیں ہوتا یہ علی کے زیرے پر چم پیغمبر کی صحبت میں تربیت پانے والوں کی صداحال ہے جسے قرآن کہہ رائے فزادہم ایمانہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان سب نے ایک زبان کہا حسون اللہ و نعم الوکیل خدا ہمارے لئے کافی یہ ہے سبات قدم بس افتگو تمام اور بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں مگر میری عادت نہیں ہے کہ میں ایک کے بعد ایک صرف آیتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے اور اس کا مطلب مفہوم ترجمہ اصار اور رموز بیان نہ کروں یہ میری عادت نہیں ہے یہ میرا اسلوب نہیں ہے تو بہرحال کسی ایک لفظ پہ بھی ٹھہر جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ اس لفظ سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ تک منتقل کروں اب دیرے دیرے اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے نا کیسے کیسے اصحاب تھے ان اصحاب میں ایک حضرت جابر ابن عبداللہ عنصاری تھے اس وقت کل بھی تقریباً اختتام مجلس پر حضرت جابر کا تذکر آیا تھا اور آج بھی اتنی تمہید ضروری تھی سوال کا جواب دینا ضروری تھا اب کس جز کو میں حص کر سکتا تھا اور یہ تمام گفتگو وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی اندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر شانے سے شانہ ملا کر بازو سے بازو ملا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر صف بستہ خدا کی راہ میں ہونا چاہیے جناب جابر اس وقت کمسن تھے یعنی نوجوان قہولت کی منزل تک نہیں پہنچے تھے شباب کا عالم تھا نوجوان تھے جناب جابر ان کے والد بزرگ تھے جناب جابر کی نو بہنیں تھیں جوان بہنیں تو جب ان کے والد کہیں جاتے تھے ان میں شوق تھا کہ ہم بھی جائیں جنگ کرنے کے لیے والد کہتے تھے بہنوں کا خیال کون رکھے گا اور یہ سر جھکا کہ گھر میں چلے آتے تھے شوق ہے ذوق ہے شجاعت ہے عشق خدا ہے عشق رسول ہے مگر باپ کا حکم گھر میں رہو گھر والوں کا خیال رکھنا بہنیں ہیں گھر میں بھائیو بہنوں کا خیال رکھنا میں سمجھوں ممبر سے ایک جملہ کافی ہوتا ہے جوانوں عزیزوں بہنوں کا خیال رکھنا یہ روایت نو بہنیں تھیں جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری کی بابا کہتے تھے کہ دھر میں رہو بہنوں کا خیال رکھنا اب جب جنگ احد میں یہ شریک نہیں ہوئے بعض کہتے ہیں شریک ہوئے بعض کہتے ہیں شریک نہیں ہوئے یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا یہ مجھے معلوم ہے اس کا حل بھی معلوم ہے اس وقت پیشارہ کر رہا ہوں یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بدر میں شریک نہیں تھے اور احد میں شریک نہیں تھے لیکن اس طرح شریک ہوگا ہے کہ عہد کے بعد فوراں جو اللہ کا حکم آیا ہے اے رسول پھر جائیے دشمنوں کو ذرا اچھی طرح سے جواب دیجئے اور ان کو ساتھ لے کے جائیے گا جو آپ کے ساتھ تھے میدان میں حالانکہ ان کے اوپر زخم ہے حالانکہ وہ مسئیبت جھیل چکے ہیں مگر بس انہی کو لے جائیے گا اب جابر اس گروہ میں شامل نہیں تھے مگر آئے رسول کے پاس یا رسول اللہ مجھے جانا ہے مجھے لے جاریے کہا بھئی ایک تو یہ کہ تم پہلے سے نہیں تھے شریک تمہیں بابا اجازت نہیں دے رہی مگر انہوں نے اس انداز سے حضور سے درخواست کی اور کہا میں تو کب سے تب رہا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے لیکن میرے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے اس طرح گفتگو کی ہے دل سوزی کے ساتھ جذب و شوق کے ساتھ کہ حضور نے اجازت دی اور اپنے ساتھ لے گئے جنگ پر اور اس کے بعد سے بہت سے خضوات اور بہت سے سرائع میں جابر ابن عبداللہ انساری نے شرکت کی جبکہ جابر صرف بہادر ہی نہیں تھے صرف جنگ کرنے ہی کا ذوق نہیں تھا عالم بھی تھے طلب علم کا ذوق بھی تھا حضور کی بہت سی حدیثیں بڑی توجہ سے جمع کی تھی اور اسی لیے حضور کے بعد مسجد نبوی میں ایک کرسی لگا کر جابر ابن عبداللہ انساری بھی حدیث کا درس کہا کرتے تھے نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے ان سے حدیث حاصل کی لیکن ایک طرف علمی ذوق تھا اور ایک طرف جہاد کا ذوق تھا چنانچہ پیغمبر کے بعد بھی یہ ذوق زندہ رہا اور میدان سفین میں جابر ابن عبداللہ انساری علی کے زیرے پرچم نظر آئے یہ ہیں جابر جابر صرف کسی بڑھے ایسے انسان کا نام نہیں ہے جس نے صرف حدیثیں بیان کی ہو حدیثیں بھی بیان کی باقاعدہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انساری ایک شخص کا نام نہیں ایک پورے مدرسے کا نام تھا جابر ابن عبداللہ انساری اللہ نے جتنا انہیں شوق تھا جنگ کرنے کا اتنا ہی انہیں عمر میں اضافہ فرمایا بعض روایتوں میں ہے کہ سن بہتر یا اکھتر ہجری میں وفات پائی بعض میں ہے کہ ستھتر میں وفات پائی یعنی تقریباً چوران نوے پچان نوے برس کی طویل عمر پائی اور تب ہی تو صفین میں تو شریک ہوئے لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد دونوں آنکھیں باقی نہیں رہ گئی تھی تو جناب جابر ابن عبداللہ انساری شوق رکھنے کے باوجود کربلا میں شریک جہاد نہ ہو سکے بس ربط مسائب کے لئے جملہ کافی ہے کہ جابر آشور کے دن تو نہیں آسکے لیکن اربعین پہ کربلا پہنچ گئے تھے یہ وہی جابر ہیں حدیث قصہ سے لے کر حدیث اربعین تک اور جنگ احد اور جنگ حمراء الاسد سے لے کر جنگ صفین تک جناب جابر کی مجاہدانہ زندگی بھی اور عالمانہ زندگی بھی محدثانہ زندگی بھی بہت عظیم و شان ہے جابر بڑھے تھے نہیں آسکے لیکن کربلا میں اور بہت سے ایسے اصحاب تھے جن کا تاریخ میں سنہری حرفوں میں نام لکھا ہوا ہے آج آپ کے ہاں یہ جوان خراج عقیدت پیش کریں گے اور کچھ اصحاب کے تابوت کی شبیحیں نکالیں گے یہ وہ اصحاب ہیں یہ وہ اصحاب ہیں جو اس لائق ہیں مستحق ہیں اس احترام کے اس اجلال کے اس اکرام کے کہ ان کے بھی تابوت کی شبیح برامت کی جائے ان میں سے ہر شخص قیام قیامت تک پورے عالم بشری کے لئے ایک نمونہ عمل ہے حر اس کا اپنا ایک مقام زہر قین ان کا اپنا ایک مقام حبیب ابن مظاہر ان کا اپنا ایک مقام سعید ان کا اپنا ایک مقام ان میں سے ہر شخصیت اصحاب امام حسین میں سے ہر شخصیت ایک مستقل گفتبو چاہتی ہے لیکن پہلے عشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی چونکہ اہل بیت اتھار کا بھی تذکرہ ہے چونکہ جناب زہرہ اسلام اللہ علیہ کے جگر گوشوں کے مسائب بھی بیان کرنے ہیں اس لئے یہ دس دن ہمارے نوہ و بکا کے لئے کافی نہیں ہوتے ہیں